سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے پر پور مدد کی جا سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھر آئی ہوں وہ خود دیا رہا ہے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفہ میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا میں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس دن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدلیلہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لاجواب ہے عروجِ ماہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ نے نیا ہے عروجِ ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواب کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چاہتے ہیں وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ باوضو ہوں پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشی پڑھ رہے ہوگا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ اسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت بڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو خود قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لئے یہ آپ نے عمل کرنا ہے نجائز عمل کا استعمال نہ کریں یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ساتھ دلوں کو نہیں جھوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جھوٹ سکتی اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشیف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ کیا کریں اور وصیفے سے پہلے اور آخر میں دروشیف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا رہی وظیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے تو آپ وظیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ مستح ہے کہ شوہر عصد نہیں کرتا شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں تو ان بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخد روشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اول آخد روشیف کے ساتھ پیٹھ کر پڑھ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب ہے اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں دور ہے آپ سے نہیں بات کرتے ہیں آپ نے بسم اللہ نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھیں نا بسم اللہ رحمان الرحیم لکھ کر اپنے سیدھے پاسو پر باندھ دینا ہے پہلے چاند کی رات کو باندھ دینا ہے لیکن اسلامی مہینہ کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پر باندھ دیں یہ کین معالی سات دن ہی ہوگا آپ کا میاں آجے گا ٹھیک ہے سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پر باندھ دینا ہے اب آپ نے تین سو تیرہ مردہ بسم اللہ والا خدوشی پر سات آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہر مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی پلا سکتے ہیں اگر آپ یہ شوہر آپ سے دور ہیں تصویر بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ تعلیم ہیں وہ مطلوع ہیں ٹھیک ہے اب آجتا ہے تعلیم اور مطلوع طالب طلب کرنے والا مطلوع جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ کو اپنی کسی پیارے کے لئے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو باندھ بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں کسی جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی وہاں سے بن جاتا ہے بازو باندھ ربٹ کا بنت ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو باندھ پانی میں بہا دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادر اول آخہ در اوشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لے کہ دعا کر دیجئے گا بازو پر لا پہلے باندھ بھی جائے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دیل سے دعا کریں گرگڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم سات میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے آسمدہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو شمیہ بیوی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وصیفہ اللہ آسمان ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو بے باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانے کبھی بھی آپ کو پشش ماندی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بوک پہ چوٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازم شیئر کے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ یا آپ کے لئے آپ کے پیاروں کو ملانے کے لئے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ ہن جائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ